یا آپ کو اپنا چینل ہے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیئے اور بیل آئیکن کو دوبارہ نہ بھولئے تاکہ میں نینی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ تاکہ میں نینی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ تاکہ میں نینی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوة حسنہ بزرگانے ملک اور عزادارہ نے سرکار سلطان کربلا بہت ہی مختصر سے وقت میں اس ملکس کو میں مکمل کر دوں گا کیونکہ اس کے بعد ایک منٹس اور ہونا ہے اور ساتھ ساتھ انجمن سادات امروحہ کی جانب سے جلوس ہی برامت ہوگا تشریف لے آئیں چند منٹ کی زحمت ہے اور جس آئے گرامی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں وہ عبدی و عزلی و سرمدی و سمدی پر وردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے صیرت رسول کو نمونہ عمل قرار دیا ہے آج ہم امام علی کی شہادت کی چودہ سو سالہ یادگار منانے کے لیے نجف ہند جوگی بورا کی اس بارگاہ میں اور مولا کے نشان قدم پہ جنی جبین نیاز کو خم کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں لہذا ہمیں اپنے صیرت اپنے کردار اپنے کلچر اپنے تحضی اور اپنے کیریکٹر کو دیکھنا ہوگا ہم مولا کے ہیں یا نہیں ہیں ہمارے ذہن ہماری فکریں ہمارا وجود سب کچھ ولایت علی کی روشنی میں تعمیر ہوا ہے اور ہم ولایت سے ہٹ کے ایک لمحے کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتے یہی صیرت رسول ہے اور یہی پیغام رسول ہے اور یہی پیغام غدیر ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں ہمارے بزرگ و محترم اور عالمی شہرت آپ کا شاعر یہاں حیدر کردپوری صاحب تشریف فرما ہے معروف نوکان باہے صاحب اور دیگر تمام حضرات تشریف فرما ہے میں آپ کے سامنے ارز کروں کہ اگر ہم امام علی کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سال بہت ہی اہم سال ہے اور اگر ہم اس سال میں بھی نہ سمجھ پائے کیونکہ ہمارے مراجعہ عزام نے اور علماء نے اتنا زور دیا ہے کہ سیرت امام علی کے حوالے سے سیرت رسول کے ساتھ ساتھ پروگرام منقض کیے جائیں کانفرینسس کی جائیں لہذا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور حضرگوں کی ذمہ داری ہے کہ نئی نسل تک یہ پیغام پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کس طرح سے بزاری تھی کیسی زندگی کے سفر کو لے کے آگے بڑھے تھے ہماری پوری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ولایت کی اہمیت کو سمجھیں اور ولایت کو سمجھنے کی کوشش کریں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام راستے میں چلے جا رہے تھے بس آپ میری طرح متوجہ رہیں تھوڑی جوئے تحمد رنہ اور انشاءاللہ آپ محسوس بھی ہوں گے اور مستفید بھی ہوں گے کہ راستے میں انہوں نے دیکھا اپنے ہباریوں کے ساتھ جب وہ جا رہے تھے کہ ایک جگہ پر ایک قوم کے اوپر آزاد نازل ہو رہا ہے میری طرف متوجہ رہے ہیں آپ جب آزاد کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا اور اس قوم کی کیفیت یہ تھی کہ وہ پوری طرح آج میں ڈوبی ہوئی تھی آج کی نکیل ان کی الموں میں پڑی ہوئی تھی تو جنابِ عیسیٰ نے آواز دی کوئی شخص ایسا بھی ہے جو اس آج کے آزاد سے محبوب ہے تو درق کے اوپر لپٹے ہوئے ایک شخص نے آواز دی ہا جنابِ عیسیٰ میں اے لبی پروردگار میں ایسا شخص ہوں کہ جو اس آج کے آزاد سے محبوب ہوں تو جنابِ عیسیٰ نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ پھر تم اس درق سے لپٹے ہوئے کیوں ہو کہا مجھے اس آج کے دوران اسی طرح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس درق سے لپٹ کے رہنا پڑے گا کہا کیوں کہا اس وجہ سے کہ میں ان جیسا تو نہیں ہوں لیکن ان کے ساتھ رہا کرتا تھا نہیں اور کیا آپ نے میں ان جیسا تو نہیں ہوں لیکن میں ان لوگوں کی بستی میں ان کے ساتھ رہا کرتا تھا تو اس چھوٹے سے واقعے نے ہمیں کے بتایا کہ ہم چاہے دشمنانِ علی جیسے نہ ہو لیکن ہمیں ان کے ساتھ رواداری بھی نہیں بڑھتا اور اگر ہم رواداری بڑھتے گے اگر ہم رواداری بڑھتے گے تو ہمیں بھی کہیں نہ کہیں ازاد سے متاثر ہونا پڑے گا اور اس کے بعد اس شخص نے ایک آفاتی جملہ کہا جناب عیسیٰ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ یہ حال ان کا کس وجہ سے ہوا یہ کیوں ہوا تو اس نے ایک آفاتی جملہ کہا اس نے کہا نبی پروردگار اس شخص کا یہ حال اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ یہ دنیا سے ماں کی طرح محبت کرتا تھا نہیں آپ نے غور کیا جملہ آپ آپ نے یوں ہی سرسری طور پر لے لیا کیونکہ یہ دنیا سے ماں کی طرح سے محبت کرتا تھا بہت توجہ چاہتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے اس شخص کا یہ کہنا کہ یہ دنیا سے ماں کی طرح محبت کرتے تھے جو جس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کی ماں کی طرح ہوا کرتا ہے تو جیسے دنیا ان لوگوں کی ماں تھی اسی طرح ولایتِ علی ہم شیعہ کے حضر کرنا ہے ماں حضر اور انشاءاللہ آپ کے ذہن بھی حموال ہو جائیں گے بغیر کسی تمہید میں آپ کے سامنے حضر کرنا ہے ولایتِ علی ہماری ماں کی طرح ہیں تو نے ہم سے کہا جسم کو میرے حوالے کر دوگے تم آنکھوں کی دینائی کو میرے حوالے کر دوگے تو میں تمہارا اس طرح سے ہو جاؤں گا کہ دل تمہارا ہوگا دھرکن میری ہوگی جسم تمہارا ہوگا طاقت میری ہوگی اور سنیے جملہ سنیے میں کیا عرض کروں مجھے پوری کائنات میں مجھے پوری کائنات میں کوئی بندہ ایسا ملا ہی نہیں جو کلی طور پر اس کا ہوا ہو اور جو بندہ کلی طور پر اس کا ہوا اس کی آنکھوں کو دیکھا این اللہ کھا گیا چہرے کو دیکھا وہ جھلتا آکھا گیا سلامت بھیجے محمد وارنہ بھوڑی سی تبجھو دیکھئے ہمارے ایڈمسٹریٹر صاحب بھی تشریف لائچکے ہیں تیسر بھائی نجب اہن ہے گمت سے ٹکرا ٹکرا کے ہوا یہاں تک آ رہی ہے چہرے گلاب کی طرح مہد رہے ہیں مولائی مسکرہ رہے ہیں پنکھے کی ہوا شادہ بھی محسوس کر رہی ہے کوئی گرمی نہیں ہے کسی طرح کی گرمی نہیں ہے ذرا غدیر کی گرمی یاد کرو جہاں عقل و بابی تالے پڑے تھے چہر و بابی تالے تھے مقام فقر میں تمام چیزوں کو میں چھوڑ رہا ہوں مقام فقر میں ہے امام علی اور مقام فقر میں جاتے وقت جناب کمائل سے کہتے ہیں چودہ سو سالہ یادگار کو ذہن میں رکھئے گا کہ کمائل سنو اللہ نے چار فضیلتیں ہمیں ایسی دی ہیں جو نہ ہم سے پہلے کسی کو دی نہ ہمارے بعد کسی کو عطا ہوئی کمائل نے ہاتھوں کو جوڑ لیا کہا اللہ مولا یہ تو بتائیے وہ فضیلتیں کون سی تھی مولا نے مذکرہ کے کہا تمہیں تم وہ فضیلتیں سننا چاہتے ہو تو سنو پہلی فضیلت خانہ کعبہ میں ولادت نہ ہم سے پہلے کسی کی ہوئی نہ ہمارے بعد کسی کی ہوئی ہمارے بعد کسی کی ہوئی ہمارے بعد کس طرح سے عطا خانہ کعبہ میں ولادت دیکھیں ہمیں بڑی آسانی سے سن لیا بلندیوں کا سورج بلندیوں سے طلوع ہوا تھا بلندیوں میں غروع ہوا تھا لیکن مولا مقام فخر میں کیوں کہہ رہے ہیں لیکن تین دن فاطمہ بلندے اصد متولی اے کعبہ کی بہو خانہ اے کعبہ کے اندر رہی تیرا چودھا پنگھرا لوگ جنابی ابو طالب سے جا جا کے کہتے رہے ارے جنہیں بڑے خاندان کی بہو گھر سے چلی گئی لیکن ابو طالب کے چہرے کا اتمنان بتا رہا تھا کہ حادثہ نہیں منصوبہ ہے خود بھیجا گیا ہے یہ حادثہ نہیں ہے منصوبہ ہے اور جب جا ہم زیادہ جا کے کہا تو جناب ابو طالب نے کہا اگر تمہیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ متولی اے کعبہ کی بہو کلید بردار اے کعبہ کی بہو خانہ اے کعبہ کے اندر ہے تو جاؤ جا کے طالب کو دوڑ لو مجھے طاقت ساتھ نہیں دے رہی ہے آپ کی سماعتیں ساتھ دیں گی تو خاندانی پفل شکن سر کے اوپر سے اتر گئے ترجمہ کر دوں خاندانی طالب اے کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے بہت سوچھو چاہتا ہوں سنیے جب خانہ اے کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے اپنی طالب اپنی جاوی اپنا ہاتھ اپنے بھارووں کی مچھلیاں نہ طالب کھلا تھا نہ کھلا طاقت نگا لگا کے بھر گئے طالب نہیں کھلتا اللہ طالب کے گھر کا طالب طالب اوڑنے والوں سے کھل نہیں رہا ہے میں کہوں گا اے دشمنہ کے علی ذرا عقل کے نہ کھل لو جب تم اپنے ہاتھوں کا لگایا ہوا طالب بخیر علی توڑ رہی سکتے تو جنب کیا جانبہ بخیر علی سلام آتھے بابا کے پرن سلام آتھے شاہد کرنے اللہ حضورہ 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 اللہ حضور کوئی حادثہ ہو جائے تو عورتیں سب سے پہلے بھاگا کرتی ہیں لیکن خانہ کعبہ کی دیوار کے قریب ایک بی بی کھڑے ہو کے دعا کر رہی ہے اور پھول نہیں پرس رہے ہیں بلکہ پتھر ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہے ہیں میں کہوں گا ہے فاطمہ بنت اصد مادر مولا کائنات اقلیم مکرمت کے سلطان کی ماں عورتوں کا دل دو ویسے ہی کمزور ہوتا ہے کل میں نے اخبار میں ایک خبر پڑھی کہ یہاں خدا نہ خاص تھا کوئی حادثہ ہو گیا میں نے کہا یہ عورتیں کیسی تھیں جو بھگدر نہیں مچی تو کوئی واقعہ نہیں ہوا کوئی حادثہ نہیں ہوا حادثہ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ پروپیگنڈا مشینری ایکٹیو تھی اخبار میں جیسے خبر چھپتی ہیں میں سے چھپ گئی لیکن آپ ایک جملہ سنیے فاطمہ بن جیسد کیوں نہیں بھاگی انہوں نے بھاگ جانا چاہیے تھا وہاں سے بھٹ جانا چاہیے تھا اے بی بی فاطمہ ملتے اصد آپ کو تو بھاگنا چاہیے تھا آپ کیوں نہیں بھاگی عجب نہیں بی بی آواز دیں تھی نادان ہو جانتے نہیں ہو اگر میں کسی مفراد کی ماں ہوتی تو بھٹ جاتی مجھو عیدہ سے کرنا سلامات پھیک دیں چار فضیلتیں دوسری فضیلت بہت توجہ چاہتا ہوں تھانے کعبہ میں بلادت شبہ حجرت بستر رسول نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا نہ میرے بات کسی کو ہتا ہوگا ہوا کیا تھا علی بستر پہ سوئے تھے رسول مدینے گئے تھے میں حجرت کے تمام واقعات چھوڑ کے ایک واقعے کی طرح ولایت کے حوالے سے عرض کروں جب نبی مدینے پہنچ گئے تو نبی کے انتدار میں مدینے کے بچے عورتیں بزرگ جوان ان بھوانے شباب والے سب سراتا منتظر تھے نبی آ جائیں نبی آ جائیں نبی آ جائیں سب انتدار کر رہے تھے سرہدے مدینہ پہ کھرے ہوٹے نبی آ جائیں نبی آ جائیں نبی آ جائیں لیکن جب نبی پہنچے عرض کروں نبی پہنچے تو پھر نبی نے کہا نہیں ابھی آگے نہیں پڑھیں گے پہلے علی آ جائیں تو جو نبی ابھی کر رہے تھے وہ سب علی یقین کرنے علی آ اچھا آگے کیسے بڑھیں گے کہا صاحب کوئی مسجد بنا دی جائے مسجد کا طریقہ کیا ہوگا جلدی جلدی کہا میری اونٹنی پہ ایک صاحب بیٹھ جائیں اور اونٹنی جہاں جہاں پہ نشان لگا دے وہی پر مسجد کی سرحد کو قرار دیا جائیں بنیاد بھڑ دی جائے اب ایک عالم اسلام کی چمکتی ہوئی شخصیاں فنسد فرغب بہادر سورما دلے ساون اونٹنیوں والے رسول کی ناکے پہ جا کے بیٹھے اونٹنی پہ جا کے بیٹھے لیکن نہ اٹھنا تھا نہ اٹھی اور جب ایک صاحب ناکہ فیل ہو گئے تو پھر دوسرے صاحب جا کے بیٹھ گئے دوسرے صاحب بیٹھے تو پھر وہ ناکہ نہیں چلا تیسرے صاحب جا کے بیٹھ گئے تینوں ناکہ فیل آخر میں رسول نے خیمے کے اندر مسکراتے ہوئے علی کی طرف دیکھا علی لگ تم جاؤں اب جو علی آکے ناکے کی پشپا بیٹھے تو ایسا لگا کہ جیسے ناکہ پہلے ہی سے انتظار کر رہا تھا علی بیٹھے ناکہ چلنے لگا میں کسی سے سوال نہیں کروں گا اپنے محترم مجمع سے بھی نہیں صاحبیوں سے بھی نہیں تابعین سے بھی نہیں مفصرین سے بھی نہیں مفقرین سے بھی نہیں میں نبی کے ناکے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں وہ جو تین آکے بیٹھے تھے وہ بھی تو صاحبی تھے آسمان اسلام کے سیاروں سوابت میں سے تھے تو چلا کیوں نہیں چلنا چاہیے تھا عجب نہیں ناکے رسول آواز دے گا ناداٹ ہو جانتے نہیں ہو میں جانور ہوں یہ صحیح ہے میں زبان نہیں لگتا ہوں یہ صحیح ہے لیکن اتنا میں ہی جانتا ہوں کہ نبی کی جگہ پر کس کو بکھاتا چاہیے کس کو نہیں بکھاتا چاہیے بابا دے بلند سلام آدھر شاہ صلی اللہ جلدی جلدی سن لیجے جلدی جلدی سن لیجے جلدی جلدی تیسری فضیلت جلدی سن لیجے تیسری فضیلت غدیر کا ممبر نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملا نہ میرے باق کسی کو آتا ہوگا کمیل نے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک سوال کیا مولا اتنا تو بتائیے چوتھی فضیلت کیا ہے مولا مقام فقر میں ہے مسکر آگے دھوم دھوم کے کہتے ہیں سنو کمیل خانہ کعبہ میں اپیلات شبِ حجرن پسترِ رسول غدیر کا ممبر چوتھی فضیلت بطول جیسی زہدہ فقر کیا ہے امام علی بطول جیسی زہدہ نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی نہ میرے بات کسی کو آتا ہوگی حجب فقر کم کیا ہے جلدی سے میں ارز کر دوں اور بات کو مکمل کر دوں گھر کے اندر عورتیں تشریف فرما ہیں رسول بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو ہو رہی ہے رازو نیاز کی اچانک ایک بی بی جنابِ فاطمہ گھر کے اندر داخل ہوئی اور جب داخل ہوئی تو رسول اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے آج آرام آرام سے سن لیے اور جب رسول کھڑے ہوئے تو رسول نے صرف کھڑے نہیں ہوئے کبھی پیشانی چومی کبھی بازو چومے ہیں کبھی رخصات چومے ہیں گلے سے لگایا ایک خاتون جو حسد کی آگ میں جل نہیں تھی انہوں نے حسد کے عالم میں جب رسول پیار کا مداہرہ کر چکے اپنی بیٹی سے تو کہا کہ بیٹیاں تو سب کی ہیں آئے ہیں لیکن آپ کچھ زیادہ محبت نہیں کرتے ہیں تو ایک مرتبہ رسول نے مسکر آگے اپنی شریکہ حیات کی طرف دیکھا دیکھنے کے بعد ایک جملہ کا سنو جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو اس کے بدن سے جنت کی وہی خوشبو آتی ہے جو مجھے میراج کے سفر کے محسوس ہوئی اور یہ خوشبو ان کی اولاد میں منتقل ہوگی قیامت تک جاری رہے گی اب یہ خبر سسرال کی گھر تک پہنچی بیٹی کی جلنے سے زیادہ باپ جلنے لگا اس نے رسول کی گلی میں چکر لگانا شروع کیا کہ جنت کی خوشبو اور ایامت تک اولاد فاطمہ میں باقی رہے گی کہ تھوٹے شہدادے گھر سے باہر نکلے تو عالم اسلام کی بڑی شخصیت نے تھوٹے شہدادے کو اپنی آگوش میں اٹھایا اٹھانے کے بعد پسینے پسینے ہوگے کبھی پیشانی سنگی کبھی رخصار سنگے کبھی سینہ سنگا دور سے ایک ساگی رسول آ رہے تھے کہ آج یہ گنگا اُلٹی کیوں گے رہی ہے آج آپ کیسا شہدادے کو پیار کر رہے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے خوزائفہ آج میری بیٹی نے اس طرح سے حدیث رسول سنائی ہے کہ جنت کی خوشبو ایک سروات میرے ماہ وادہ بلان ماہ وادہ بلان سروات اشارت فرمائے جلوس پہ بھی سنگ کر رہے تھے آپ سنتے رہی ہیں کازاد جنت کی خوشبو لیکن شہدادے کے یہاں تو محسوس نہیں ہو رہی ہے ہمیں تو محسوس نہیں ہو رہی ہے رسول نے ایسی ایسی حدیث سنائی ہے وہ ضائفہ ایمانی مسکرانی مسکرانی کے بعد کا حدیث کو یہ مینس کی سنی ہے اس حدیث کو میں نے سنا ہے لیکن آپ نے پوری حدیث نہیں سنی آدھی حدیث سنی ہے رسول میں یہ فرمایا تھا کہ جب فاطمہ میرے قریب آتی ہے تو فاطمہ کے بدن سے وہی خوشبو آتی ہے جو میرات کے سفر کے جنت کی خوشبو تھی اور یہ خوشبو قیامت تک فاطمہ کی اولاد کے بدن سے آتی رہے گی محسوس ہوتی رہے گی اور اس کے بعد اس صحابی ہے رسول میں وہ عالمی اسلام کی بڑی شخصیت کی طرح دیکھ کے کہا لیکن جو حدیث کا ٹکڑا آپ نے نہیں سنا وہ اس طرح سے ہے کہ اس خوشبو کو مومن محسوس کرے گا منافق محسوس تو چاروں فضیلتیں مقام فقر میں بیان کیا ہے مولا علیہ اور حضرت بہت بڑی بیماری ہے میرے دوستوں اور میرے حضرتوں یہ حضرت کی بیماری وہ بیماری ہے جو ہماری قوم میں تاؤن کی طرح پھیل چکی ہے کینسر کی طرح اپنا گھر بنا چکی ہے ہر دوسرا آدمی اس سے متاثر نظر آ رہا ہے بھئی اس سے زیادہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا جناب موسا ایک دن پروردگار نے یہی تو کہا دا کوہے توڑ سے جب نیچے اترے ہیں کہ موسا جاؤ تمہیں تین چیزیں ملیں گی ان کو ایسے اس طرح سے استعمال کرنا پہلی چیز مل کے دبا دینا جو ملے دوسری چیز کھا لینا تیسری چیز کو دیکھ کے بھاگنے لگنا پہلے سب سے پہلے سونے اور چاندی کے برطن ملے جناب موسا نے دبا دی دوسری چیز ایک بڑی سی پہاڑی ملی گولہ ملا جناب موسا نے وہ آگے بڑھایا وہ موں میں چلا گیا جناب موسا نے کھا لیا بہے جاگے پروردگار تیسری چیز ایک تافن شدہ لاش ملی جناب موسا اس کو دیکھ کے دوڑنے لگیں اب آئی کے بعد اس کی بڑھا عزیمت تمام اب جب جناب موسا کوہے دور پر پہنچے کہا پروردگار جیسا تُو نے کہا ویسا ہم نے کیا لیکن اب تُو یہ بتا کہ تُو نے یہ تینوں کام کروائے کیوں کہا موسا میں بتاؤں وہ جو پہلی چیز میں نے دبانے کے لیے کہا تھا وہ تمہارے عمال ہیں مدد کرتے رہنا عمال انجام دیتے رہنا خودنمائی کا جذبہ پیدا نہ ہو عمال کرنا تمہارا کام ہے تمہاری شخصیت کو اٹھارنا میگا کام ہے اور اگر تم خودنمائی کا جذبہ تمہارے ہاں پیدا ہو جائے گا تو تمہارے عمال کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی یہی تو معصومین نے کہا جا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ جائے کہ دوسری چیز کہ کھا لینا وہ کھانے والی کونسی چیز تھی کہ غصے کو کھا جانا جب بھی تمہارے اوپر غصہ تاری ہو غیث و غزب کی منزل میں ہو تو پھر اس غصے کو تم کھا جانا پی جانا وہ اس کی علامت تھی کہ یہ جو تاکون شدہ لاش تھی یہ کائے کی علامت تھی کہ یہ جو تیسری چیز تھی جس کو دیکھ کے بھاگنے کے لیے کہا تھا یہ حسد جیسی بیماری تھی اور غیبت جیسی بیماری تھی حسد اور غیبت جہاں بھی ہو اس کو دیکھ کے ایسے بھاگنا جیسے سڑھی ہوئی لاش کو دیکھ کے بھاگنے ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہم صبح کو نکلے امبار پڑھنے کے لیے جب تک سیتھن کے چوراہوں پہ جا کے دوچان لوگوں کی برائی نہ کر لی غیبت نہ کر لی شہراؤں پہ بیٹھ کے جو کی برے آئیں ہیں مولا کو کھرا کے اپنی دکھ پیش کرنے کے لیے لیکن جہاں اکھٹے ہوئے کسی ایپ کی برائی نہ کی کسی رشتہ دار کی کسی عزیز کی کسی چانے والے اس وقت تک کھانا ہی حضب نہیں ہوتا ایک صلوات بھیجیں بہاوازے بھلا دیکھیں دیکھیں میں آپ کے سامنے ارس کروں میں مجلس ختم کرنے جا رہا ہوں مولانا مزاہر صاحب تشریف لے آئے ہیں وہ مجلس کو خطاب فرمائیں اللہ اگر نصیم الباقری صاحب جیسی آواز مجھے بھی دے دیتا تو میں آج اس تھکی ہوئی حالت میں ڈیڑھوں گھنٹا مائلس پڑھ لیتا یا ان جیسا جذبہ ہی دے دیتا میں ہی تو یہ کہتا ہوں جب ان کے جذبے کا یہاں ہی عالم ہے تو جب یہ زیارتوں پر ظاہرین کو لے جاتے ہوں گے تو ان کی کیا کہتگیت ہوتی ہوگی نعرہ حاضری نعرہ حاضری نہیں ابھی نہیں ایک ہاں نعرہ لگائیے جو آپ کا نعرہ جبریل امین اپنے پڑھوں پر رکھ کر نجف عشرہ تک لے جائے نعرہ حاضری زندہ بار پہ زندہ بار تو حسد جیسی بیماری سے دور رہنا غیبت سے دور رہنا کینے سے دور رہنا ورنہ یہ تمہیں آگ کی طرح کھا جائے گی اپنی شخصیتوں کو بچاؤ امام علی کا پیغام ہے اور اس چودہ سالہ یادگار منانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اور باپ کی بارگاہ میں درگاہ میں نقش قدم کے درمیان ہم تشنگان فراد کو پرزا پیش کرنے کے لیے ہیں لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یزید حسین کو گھر کے لے گیا تھا یزید کی کیا حمد جو حسین کو گھر کے لے جائے حسین نے آواز دی یزید تُو مجھے گھر کے لے جا سکتا ہے جب تیرا باپ میرے بھائی حسن کو نہ نکال سکا ہے تو تُو مجھے کیا گھر کے لے جائے گا میں تو اپنی مرضی سے جاؤں گا مجھے اس زمین کو کربلا بنانا ہے اور حسین کو گھر کے نہیں بلکہ حسین یزیدی طاقتوں کو گھر کے لے گئے ہیں اور کربلا کے میدان میں کربلا کی بلندی سے کھڑے ہو کے حسین نے آواز دی یہ اسلام کا وہ پرانا دشمن ہے جو بجر میں بچ کے نکل گیا خائبر میں بچ کے نکل گیا خمبر میں بچ کے نکل گیا آج کربلا کے میدان میں حسین اس کو احسی شکست دے گا کہ یہ بچ کے بھاگنے نہ پائے مانگو مرادیں مانگو عزیزوں باب المراد کی بارگاہ میں ہو حسین راہب کو ساتھ بیٹے عطا کرنے والا ہے رب کے مسائب سے پہلے جملہ کہہ دوں کہ ساتھ بیٹے کیسے عطا کر دیئے خسین اس کا نام ہے جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس دن اس نے ایک کو بخشوایا تھا جب اس دنیا سے گیا تو اس نے ان کو ہر بنایا مانگنے والا اس کے دروازے پایا تو اس کی قسمت میں نہیں تھا پھر بھی راہب بنا کر اس کو ساتھ بیٹے عطا کر دیئے خسین سے مانگو طلب کرو مرادیں مانگو کساب کیسے ہو سکتا ہے بھئی یہاں مجلے سے ہو رہی تھی زاکرین کو آنا تھا ٹائم بہت کم تھا ریڈرویشن کی طلب تھی جون کا موسم تھا دیرہ دون کا موسم چلا تھا اب جو ریڈرویشن جو جا کے دیکھا گیا تو کسی ٹرین میں ریڈرویشن ہی نہیں ایڈمیسٹریٹر صاحب نے زیا بھائی سے کہا زیا بھائی نے کہا ہم بھی نہیں کرا سکتے ریڈرویشن شانو بھائی نے کہا ہمارے پاس بھی کوئی پاور نہیں ہے اتنی دیر میں ایک نیتا جی ایک منسٹر صاحب آگئے زیارت کرنے کے لیے کہا صاحب کیوں آپ پریشان بیٹھیں کہا مولویوں اور زاکرین کو آنا ہے اور ریڈرویشن کسی ٹرین میں مل گی نہیں رہا ہے کہا یہ کونسی بڑی بات ہے ہم کرا کے دیں گے جو گی پرے کا مسئلہ ہے ہم نے کہا خبت الحواسی کا شکار ہو گئے ہیں کسی ٹرین میں ریڈرویشن نہیں ہے یہ موبائل میرے پاس ہے یہ نیک میرے پاس ہے اس میں جا کے دیکھئے 130 ویٹنگ 150 ویٹنگ 30 ویٹنگ کا اس موبائل کو آپ نے پاس رکھئے ہم ہیں سرکاری آدمی ہمارے پاس ایک کوٹا ایسا ہے آپ فرم بھر کے دیجئے ایک مولوی کے ساتھ ایک کو ساتھ میں بھی لے کے آئیے ریڈرویشن کنفرم کرانا ہمارا کام ہے ہم نے کہا آپ کیسی باتیں قرار کر رہے ہیں کہاں سے ریڈرویشن کنفرم کرائیں گے کہاں ریڈرویشن کے ذریعے کوٹے کے ذریعے سرکاری کوٹا منسٹر کے کوٹے کے ذریعے پچاس مولویوں کی ریڈرویشن ایک گھنٹے کے اندر درگاہِ آلیا کے آفیس میں پہنچ گئے میں نے کہاں عجیب سی بات ہے کمپیوٹر نے منہ کر دیا لیکن سرکاری لوگ اپنے کوٹے سے ریڈرویشن نے آئے اب جو لوگ سے کہتے ہیں کہ رسول نے منہ کر دیا تھا کہ اس کی قسمت کوئی آلاج نہیں اس کی قسمت کوئی آلاج نہیں حسین نے کہا میرے پاس ایک ایسا کوٹا ہے کہ میں حسین کے کوٹے سے اس کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ ساتھ بیٹے عطا کروں گا تو جب حسین اس کو بیٹے عطا کر دیتا ہے جس کی قسمت میں کچھ نہ ہو تو ہم تو چاہنے والے ہیں ماننے والے ہیں مولا کے مہتمدار ہیں عزادار ہیں عزیزوں بس دو تین منٹ آج پوری دنیا میں جو شیعت کے حالات ہیں وہ اسی طرح کے ہیں جیسے جنگ خید خندق کے حالات ہیں تمام دشمن طاقت ایک طرح اور حسین کے ماننے والے ایک طرح لیکن کل کربلا کے میدان کا جائزہ لیتے ہوئے عباس نے کہا تھا اس فوج کی بسات کیا ہے ایک طرف سے عباس ایک طرف سے زہل و لابدین سامنے سے علی اکبر ہم تین چار بنی حاشب کے جوان لگ جائیں گے اس فوج کا قصہ تمام ہو جائے گا عباس کی حضرت تو پوری نہ ہوئی لیکن وہ جنگ آج تک جاری ہے کہیں میمنہ پہ سیستانی کھڑے ہیں تو میسرہ پہ خامنائی کھڑے ہیں کہیں قلبِ لشکر میں سیدے نصر اللہ افتخارِ عرب کھڑے ہوئے کہ ہم اسی شان اور اسی انداز سے شیعہ کو اور تحریری اقدار کو بچانے کے لیے آج دشمن طاقتوں سے نبرد آزمائے ہیں بس حسین خسین کی بارگاہ کی معرفت حاصل کرو اس دربار کی معرفت حاصل کرو کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے یاد ہے آپ کو حسین کے گھر کے اندر ایک کنیز تھی جس کا نام شیری تھا اور جانتے ہیں وہ مادرِ سیدِ سجار جنابِ شہربانوں کی خدمت میں تھی جب جنابِ شہربانوں نے پردہ کر لیا تو سرکارِ سید و شہدہ نے اپنی کنیز سے یہ کہا شیری اب ہم تمہیں آزاد کرنا چاہتے ہیں تمہاری خدمت میں ہم بہت سوش ہیں شیری نے انکار کر دیا بس دو تین منٹ کی جانتے ہیں شیری نے انکار کر دیا کہا مولا میں آپ کے قدموں سے الگ نہیں ہونا چاہتی حسین نے کہا نہیں شیری تمہیں جانا ہے پڑے گا ایک مقصد کے تحر شیری نے کہا اچھا آقا اگر آپ ہمیں آزاد کر ہی رہے ہیں تو ایک وعدہ کیجئے کہ آپ ہمارے گھر ضرور تشریف لائیں گے ایک مرتبہ ہمارے مہمان ضرور رہیں گے میری ماں بہنیں یہاں جناب شیری کے باتے آج سنتی رہتی ہیں روایتوں میں پڑتی رہتی ہیں شیری نے آقا کہ مولا میں اتباس کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک مرتبہ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے تو آقا حسین نے مسکرا کے کہا شیری ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے تو شیری کہتی ہے آقا ایسے نہیں وعدہ یہ کیجئے کہ جب آپ میرے گھر آئیں گے تو دنہا نہیں آئیں گے بلکہ اہلِ حرم کو ساتھ ملے کے آئیں گے شہدادی ذہنب کو ساتھ ملے کے آئیں گے شہدادی امی قلصور کو ساتھ ملے کے آئیں گے علی اکبر کو ساتھ ملے کے آئیں گے قاسب کو ساتھ ملے کے آئیں گے حسین نے کہا جا شیری ہم تُس سے وعدہ کرتے ہیں ان سب کو ساتھ ملے کے آئیں گے لیکن شیری تو ہماری ایک بات بھی سن شیری جب ہم تیرے گھر آئیں گے تو کیا تُو ہمیں پہچانے گی بھی کہیں ایسا تو نہ ہو کہ تُو ہمیں پہچاننے سے انکار کر دے وقت گزر تھا گیا مولا نے شہر شیری کی شادی کنزے میں کر دی کوفے کے ٹیلے پر شہر شیری کی ایک کوٹی تنی ہوئی تھی قلعہ نمہ مکان بنا ہوا تھا جس میں زمرت کے پردے بچھے ہوئے تھے شیری روزانہ اپنے مولا کا انتظار کیا کر دی تھی پتلیوں کو راستوں میں بچھا دیا کر دی تھی روزانہ بستر کی چہدر ہی مزلتی تھی آیا آج میرا مولا تھا ہوگا آج میرا آقا حسین میرے گھر میں ممان لائے گا ساد میں علی اکبر کو بھی لے کے آئے گا ساد میں قاسد کو بھی لے گیا آئے گا وہ بستر علی اکبر کا ہوگا وہ بستر قاسد کا ہوگا اس خجرے میں پھر یہ شہزادی حیام کریں گی اپنے آپ میں روزانہ شیری یہ تصور کرتی ہے ایک دن شیری کی خادمہ نے شیری کو آکے بتایا کہ اے مالکہ ایک عجیب و غریب خافل آیا ہے جس میں عجیب طرح کے عیدی ہیں جن کے چہروں سے نور ساتھ ہو رہا ہے کچھ بی بیاں ہیں جو کسی شریف بھرانے کی معلوم ہوتی نہیں اور اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے والوں سے کر رکھا ہے تو شیری نے کہا چل میں بھی ترے ساتھ چلتی ہوں میں دیکھنا چاہتی ہوں سنا ہے قیدیوں کی دعائیں جو ہم جلدی قرول ہوتی ہیں ہم ان قیدیوں سے دعا کروائیں گے کہ جلدی سے ہمارا حقہ حصہ ہے ہمارا مہمان بن جائے شیری گئی جا کے قافلے کی قیفیت کو دیکھا ایک عجیب سی حیبت تاری ہوئی سردار فوج کے پاس گئی اور جا کے قیدی ہے کہ میں تمہیں کچھ انام و اکرام سے نواز دوں گی ان جو قیدیوں کو باغیوں کو کھملائے ہو انہیں ایک رات کے لیے میرے گھر میں مہمان رہنے ہو سردار لشکر نے شیری کی بات کو مان لیا گھر کے سہن میں تمام بیبیوں کو بٹھا دیا گیا گھر کے ایک نشیب میں ان سروں کو سجا دیا گیا جن کے نیزوں پر شہدہ کے لاشت سجے ہوئے تھے سیری بستر بچائے ہوئے تھی رات کا وقت گزرتا گیا اچانک رات کو ایک بیبی نے گریہ کرنا شروع کیا اور ایک آواز بلند کی ہائے میرا ماجائے حسین ہے ہائے میرا ماجائے حسین شیری تڑپ گئی تڑپ کے کہتی ہے اس بیبی کے تاریخ جا کے اے بیبی ایسا نہ کہو یہ نام لے کے تم گریہ نہ کرو اگر تمہارا کوئی بھائی مارا گیا ہے تو بھائی کو نام لے کے گریہ نہ کرو بلکہ اس کے بھائی کا نام لے کے گریہ کرو ایک مرتبہ جنب زینب میں سینے بہاد نہ کہا ہائے میرے عباس کا بھائیہ حسین ہے شیری اور سختی کہا نہیں 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 تم عباس کا نام لے کے گریہ نہیں کرسکتی اگر اس مرنے والے کا کچھ گریہ تھا ہو تو اس بیٹے کا نام لے کے گریہ کرو شیری نے کہا ہائے میرے عقبار کا بھائیہ ہائے حسین ہے ہائے مسکیبر ہائے غربت زینب رو عدد علو رو گریہ کرو بچ مرتبہ سخت مہونے جا لے گیو ہائے عقبار کا پیٹا حسین جیسے ہی زینب نے یہ کہا تو شیری مچنے تڑھ گئی کہ بیمی تم کون ہوئی تلا دو بتا دو بیٹا کہنا تھا زینب سے برداشتہ ہوا چہرے میں والوں کو ہٹھایا اور ایک جمعہ کہا شیری تو نے شہزاد ہی زینب کو نہیں پہچھا میں تیری شہزاد ہی زینب شیری بھول گئی میرے بھائیہ نے تُس سے کہا تھا اے شیری جب ہم تیرے گھرائیں گے تو کیا تو ہم پہچھانے کی ارے تُو میرے بھائیہ حسین کو نہیں پہچھانے پڑ وہ دیکھنوں نے زہتا میرے بھائیہ کا سر میں تیری شہزاد ہی زینب بائیتنا سننا تھا شیری نے سکھ کو پیکھ لیا سکھ کے باہر کھوٹی اے شہزادی یہ کیا ہوا تھا لیا شہزادیاں بے رہے تھے تھے بے مکتا تھے الحمدہ مولا افراد موسیقا موسیقا